بدوار کی دوپہٹ سے دلی انسیار میں بادلوں کی چادر چھائی ہوئی ہے اس بیچ بھارتیہ موسم ویبھاگ یعنی آئی ایم ڈی نے دلی کے لیے موسم کا پورون امان جاری کیا ہے خبر ہے کہ مونسون کی واپسی ہو سکتی ہے یعنی اس ہفتے دلی اور آس پاس کے علاقوں میں بارش کا دور جاری رہے گا اسے لوگوں کو گرمی سے راحت تو ملے گی ہی ساتھی جل بھراو سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے بدوار کی بات کرے تو آئی ایم ڈی نے بتایا کہ دلی میں دن بھر بادل چھائی رہیں گے دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری رہے گا اور اومت سے لوگوں کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اگر آپ آج باہر نکلنے کی سوچ رہی ہیں تو موسم کا اپ ڈیٹ ضرور چیک کریں اس سال مونسون دلی انسیار پر مہربان رہا اگست کے مہینے میں دلی انسیار نے ریکارڈ توڑ بارش دیکھی اس دوران کل تیز دنوں تک لگتار بارش ہوئی جسے دلی میں تین سو اٹھتر میلی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی کیا آپ جانتے ہیں یہ بارش پچھلے بارہ سالوں کا ریکارڈ توڑ چکی ہے ستمبر کے مہینے میں بھی دلی انسیار میں مونسون آکٹیو موڈ میں رہے گا اب آئی ایم ڈی نے ستمبر کے لیے بھی ییلو ایلرٹ جاری کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دلی انسیار میں اس مہینے بھی جم کر بارش ہونے والی ہے آئی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ دن بھر ہلکی سے مدھیم بارش جاری رہے سکتی ہے اور یہ ستتی گروار تک بنی رہے گی بارش سے موسم تو سہانہ ہوتا ہی ہے لیکن دوسری طرف سڑکوں پر جام لگ جاتا ہے آرکے پوراں وسند کنچ روہینے اور رجوری گارڈن جیسے علاقوں میں سڑکے جل مگن ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بارش سے جل بھراو اور ٹرافک جام کی سمسیا پیدا ہو جاتی ہے دلی کے لگبھگ علاقوں کا حال یہی ہوتا ہے وہیں دلی انسیار کا فریدہ بات گروگرام اور نویڈا جیسے علاقے بھی اس ماملے میں پیچھے نہیں رہتے اس کے علاوہ نیشنل ہائیوے 48 پر بھی جل بھراو کی وجہ سے یاتا یاد بادت ہو جاتا ہے ایسے میں اگر آپ اس ہفتے باہر جانے کا پلان کر رہے ہیں تو موسم کے ساتھ ساتھ ٹرافک اپ ڈیٹ بھی ضرور چیک کریں لوکل اٹین کے لیے نویڈا سے یوگیتہ مہیشوری کی ریپورٹ